اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلے دو ارکان کلمہ شہادت نماز مکمل کر لینے کے بعد آج ہم اسلام کا بنیادی رکن روزہ اس کو ڈسکس کریں گے روزہ کا لغوی معنی ہے روک لینا یا روکے رکھنا اس کی ڈیفینیشن میں آئے گا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو لغو اور بہودہ کاموں سے روکے رکھنا روزہ کہلاتا ہے روزہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے روزہ کو عربی میں سام کہتے ہیں یہ سن دو ہجری میں فرض ہوا اور یہ واحد عبادت ہے جو تمام امتوں پر فرض رہی اور فرض چلی آتی رہی ہے روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البکر یا ایہا اللذین آمنو اے ایمان والو کتبہ علیکم السیام تم پر روزہ فرض کر دئیے گئے کما کتبہ جس طرح فرض کیے گئے تھے علی اللذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر لعلکم تتکون تاکہ تم متقی ہو جاؤ یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس آیت میں جہاں روزہ کی فرضیت کا حکم ہے وہاں اس کے فرض کرنے کی حکمت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے یہی سے دیر سٹوڈنٹ آپ کا شارڈ کوئسٹن یا ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ روزہ فرض کرنے کی حکمت کیا ہے تقوی کا حصول روزہ فرض کرنے کی حکمت تقوی کا حصول اب پھر یہ آپ کا شارڈ کوئسٹن بنتا ہے کہ تقوی کا مفہوم لکھئے تقوی کا مفہوم پریزگاری ہے تقوی دل کی اس قیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیویوں کی طرف راغب کرتی ہے حضید طلبہ انسان اور انسانی زندگی میں جو آمال کامیار ہے وہ تقوی پر منحصر ہے اور انسان کو قبر میں اور اللہ تعالی کے حضور جو عزت اور عزمت ملے گی وہ بھی تقوی کی بنیاد پر ہوگی اس لئے سورة الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یعنی تمہارا علاقہ تمہارا وطن تمہارا قبیلہ تمہارا حسب نسب تمہارا امیر اور غریب ہونا کالا یا گورا ہونا عربی یا عجمی ہونا وہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا تم میں سے اگر کوئی فضیلت اللہ کے نزدیک رکھتا ہے تو وہ جو متقی ہوگا پرہزگار ہوگا اس لئے ہم نے تقوی کا مفہوم پڑھا کہ تقوی جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کو ہم مثال کے ذریعے کیسے سمجھیں گے حضرت قابل احبار نے حضرت عمر سے کہا کیا تم کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہو کانٹے والی جھاڑیوں سے گزرے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تو حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا کیسے گزرے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جب میں کانٹے والی جھاڑیوں سے گزرا ہوں تو اپنے دامن کو اپنی شرٹ کو اپنی کمیز کو سمیٹ کر گزرا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹہ چپ کر میرے دامن کو پھاڑ نہ دے چاک نہ کر دے تو حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پر جواب دیا کہ عمر یہی تو تقوی ہے کہ دنیا میں قدم قدم پر گناہوں کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں ان کانٹوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے برائیوں سے دور رہتے ہوئے نیکیوں کی طرف کوشش کرتے ہوئے نیکیوں کو تلاش کرتے ہوئے زندگی گزار جانا تقوی ہے عزیز طلابہ تقوی واحد چیز ہے جو انسان کی عزت و عظمت کا میار ہے تو روزہ واحد وہ کیفیت ہے جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے اب ہم روزے کے لیے جب تقوی کو سمجھ لیتے ہیں تو تقوی حاصل کیسے ہوگا اس کے لیے آپ کی بک میں لکھا ہے ضبط نفس اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا اپنی نفسانی خواہشات کو کابو میں لے آنا اپنی نفسانی خواہشات کو جانچ لینا پڑتال کر لینا کہ وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے نفس کہتے ہیں دل میں پیدا ہونے والی خواہشات جب وہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو وہ خیالات اور نظریات کا روپ دھار کر دماغ میں داخل ہو جاتے ہیں جب وہ خیالات اور نظریات پختہ ہو جاتے ہیں تو انہی خیالات اور نظریات کے ذریعے ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارے زبان ہمارے ہاتھ اور ہمارے قدم حرکت کرتے ہیں اس لیے ان خواہشات کو کابو بے لے آنا کہ کہیں وہ خواہشات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف تو نہیں اس لیے وہ آپ کے بک میں لکھتے ہیں کہ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوں تابع رہیں تو وہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں پھیلنے کا سبب بنتی ہیں اگر وہ خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ہیں تو وہ خوبیاں بن کر نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے لیکن جب یہ ہدایت ربانی اللہ کی ہدایت رب سے ربانی لفظ اللہ کی ہدایت کے تابع نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں سورة العراف کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوے پارے میں لکھا ہے اولائکہ ہیں تو یہ سبھی انسان لیکن انسانوں میں سے وہ انسان جو ہیوانی جانوروں کی سطح پر گر جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کل انعام وہ جانوروں کی ماند ہیں لیکن جو خواہشات میں گم ہو کر ہیوانوں سے بھی بتر ہو جاتے ہیں اپنے اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں اور بدترین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے اسی آیت میں فرمایا اولائکہ ہیں یہی انسان مگر کل انعام جانوروں کی طرح ہیں اور ان میں سے بھی بلہم عدل بہت سارے ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں تو یہی وہ وجہ ہے کہ اگر خواہشات اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نہ رہیں تو انسان ہوتے ہوئے بھی ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں پھر روزے کا اصل مقصد یہ تیسری لائن میں عزیر طلابہ لکھا ہوا ہے یہ وہ مقصد ہے جو آپ کا شارٹ کوسچن بھی بنتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے تو جواب لکھا ہوا ہے انسان کی خواہشات کو احکامِ الٰہی اللہ کے حکم کے تابع کر کے مطابق کر کے اسے متقی بنانا ہے یہاں تک پھر وہ لکھتے ہیں جو شخص ہر سال ایک مہینہ یعنی رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشک کامیابی سے مکمل کر لیں پریکٹس کر لیں تو اسے ضبط نفس اپنے نفس پر قابو پانے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے جو اسے شیطان کی ہر ترغیب ہر کشش ہر اٹریکشن ہر لالچ کا آسانی سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا کر دیتی ہے جس سے انسان پھر شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے کل اسے آگے انشاءاللہ عزیز طلابہ ہم پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن تمام سٹوڈنٹس یہ نوٹ کر لیں کہ چوبیس جولائی سے آپ کا مہانہ ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے اس مہانہ ٹیسٹ میں جو اسلامیات کا ٹیسٹ ہوگا وہ اقائد سے لے کر توحید کا مکمل چیپٹر یعنی پیج نمبر ایک سے لے کر پیج نمبر سات تک آپ کے ٹیسٹ میں شامل ہوگا اور یہ ٹیسٹ شارٹ کوئسٹنز کی شکل میں ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ